موسیقی پاکستان کا ایک کاروباری ٹی وی چینل اے آر وائی پورے انیس سال کا ہو گیا ہے اور اس سالگیرہ پر ہمارے ٹویٹر والا جو جرنیل ہے وہ بہت خوش بھی ہے اور بغلیں بھی بجھا رہے ہیں آج کھریاں کھریاں میں اس چینل کے پس منظر اور اس کی جو فوجی رشتہ داری ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوں گے اگر آپ کو بھی یوکے کمپنیز ہاؤس سے کمپنی انفرمیشن فائلنگ ہسٹری ڈائیکٹر انفرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایپل سٹو گوگل پلے لنک سے یہ ایپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پچھلے چند سالوں سے اے آر وائی اور پاکستانی فوج کا جو میڈیا سیل ہے اس کا اپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور اس چولی دامن کے رشتہ داری میں اے آر وائی جو ہے وہ چولی کا کردار ادا کرتا ہے اور اس چولی کے پیچھے چھپ کر جو ہمارا ٹوٹر جنرل ہے اور اس کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یہ مخالف سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف سلسل جہاد میں مصروف رہتے ہیں کل جب میں نے جنرل عاصف غفور کی وہ مبارک باد والی ویڈیو دیکھی جس میں اس شو بزنس والے جنرل نے اے آر وائی کو بلکل ان لوگوں کی طرح مبارک باد دی ہے جو آپ کے ادگیٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس پر وہ ودائیاں دینے لینے اور ویلوں والا کام کرتے ہیں عاصف غفور نے فوج کے اور اے آر وائی کے جو قریبی رشتہ داری ہے اور اس دوستی کی جو وجوہات ہیں اس کا اس پیغام میں ذکر کیا ہدا زبان میں آپ یوں کہہ لیں کہ جنرل صاحب نے اس بات کا اطراف کیا ہے تو ان کا جو فوجی ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے اور جب پورا کرنے میں اے آر وائی کے ساتھ جو ہے وہ بہت تعاون کرتا ہے سیانے کہتے ہیں کہ بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اس فارمولے پر اگر اس چینل اور ٹوٹر والے جنرل دونوں کو دیکھیں تو یہ دونوں ہی دو نمبر شہرت کے مالک ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہے اے آر وائی غالباً پاکستان کا پہلا وہ چینل ہے جو کہ ایک کاروباری گروپ نے شروع کیا اور اس کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا میمن فیملی ہے اور صبح سے لے کر رات گئے تک پیسے کو جو ڈبل کرنے کے فارمولے ہوتے ہیں یہ لوگ ایجاد کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل کر کے دن دھوگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں اے آر وائی کا جو برث پلیس ہیں وہ لندن ہیں اور جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت اس کے جو مالکان ہیں وہ کچھ مشکلات میں تھے پاکستان میں ان پر سونے کی سمگلنگ کا کیس چل رہا تھا اور حکومت انہیں کافی تنگ کر رہی تھی جب یہ چینل انہوں نے لندن میں خریدا جو کہ پہلے کسی اور نام سے کام کرتا تھا تو پھر اس چینل پہ انہوں نے کافی جو ہے آپ کہہ لیں بولڈ قسم کے پروگرام کیے حکومت پر تنقید کی اور اس دباؤ کی مدد سے پھر ان کو اپنے جو ان کے جو کاروباری مفات تھے وہ بھی انہوں نے حل کیے دروگوئی کے فن میں مہر ایک ڈاکٹر جو تھا اس نے بھی اس مشن میں ان کی بڑی مدد کی اور یہ چینل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے تجزیہ نگار بن گئے اور اب تک یہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کی صحافت کو جھوٹ اور فوچی پروپیگنڈے کے ٹکے رگا کر جو اپنی روزی کمارے اس چینل کا نام بھی جو ہے وہ بھی صحافتی جو روایات ہیں ان سے ہٹ کر ہے عام طور پر جو پاکستان میں چینل تھے وہ کسی نہ کسی میسیج کو اور جو اس چینل کی جو پالیسی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں لیکن اس چینل کا نام انہوں نے اے آر وئی اس لیے رکھا جو سیڈ صاحب تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق یاکوب تو عبد الرزاق یاکوب سے اے آر وئی بنا اور اس طرح اس چینل کا جو ہے وہ نام رکھا گیا اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ جو لوگ نام رکھنے میں بھی صحافتی اقدار کا پاس نہیں رکھ سکتے تو وہ اس چینل کے ذریعے میڈیا کی یا صحافت کی کس خدمت کا جذبہ لے کر جو ہے وہ میدان میں آیا ہوں گے چند دن پہلے ان پر ٹیکس کی عمد میں کروڑوں روپے کے گھپلے کی بھی خبر آئی اور ان پر ایک جو ہے وہ کیس بھی چل رہا ہے لیکن چونکہ یہ نیو مدینہ کی ریاست کا اپنا چینل ہے تو ان دنوں جو ٹیکس چوری والی جو رکم ہیں اس کو عمران نیازی جو ہے وہ اپنے باپ کا مال سمجھ کر پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح معاف کر دیا جائے اور ان کا جو کیس ہے اس کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں اسی لیے تبدیل بھی کیا جا رہا ہے جنرل آصف غفور کے اس میڈیا پارٹنر پر لندن میں ایک زمانے میں ایک حد تک عزت کا کیس بھی چلا تھا جس میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا اور پھر عدالت نے انہیں جیو والے میر شکیل و رحمان سے ٹی وی پر معافی مانگنے کا بھی حکم دیا اور بھاری جرمانہ بھی کیا لندن میں یہ لوگ جو ہے چینل کے علاوہ کیش ان کیری منی ایکسچینج آن لائن بزنس اور جو ان کا کریانہ سٹور ہے اس میں یہ سبزیاں ڈالیں گوشت یہ ہر چیز فروخت کرتے ہیں مقصد یہ کہ یہ چونکہ کاروباری لوگ ہیں تو یہ پیسہ کمانے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر جو ہمارے ٹویٹر والے جرنیل ہیں وہ انہیں کئی سالوں سے آپریشن ردل نباز میں اچھی طرح استعمال کر رہے ہیں عمران نیازی کو جو میڈیا بہار ہے اس میں بھی سب سے زیادہ ہتھیار جو ہیں وہ اسی گروپ کی طرف سے دیئے گئے تھے آپ اس چینل کے اینکرز کی زبان اور اگر ان کے پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہوگا بہرحال بہت لمبی ہو رہی ہے اس لیے اس چینل کی جو مزید فوجی خدمات جن کی کے ایک لمبی فیرست ہے وہ ساری میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا لیکن امید ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرہوم حاجی عبدالرزاق یاکوب اے آر وائی اور فوجی حکومت کی جو یہ قریبی رشتہ داری ہے اور اس انیسویں سالگیرہ کی جو مبارک باد ہے اور جو مارے ٹوٹر جنرل اور ان کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو اچھی طرح سے مجھا گئی ہوں گے اب مجھے اجازت دیجئے ویڈیو پر آپ کے کامنٹس کا اندازہ کروں گا ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں اللہ حافظ